اسلام علیکم ایوریون آج کا ہمارا چھٹا ساتھا لیکچر ہے تو آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے ریفرنسز میں جو جو چیزیں ہماری کل ہم نے دیکھی تھی لیاؤٹ دیکھی تھی لیاؤٹ میں ہم نے مارجنز وغیرہ اورینٹیشن سائجز کولمز یہ سارے اپشنز دیکھے تھے جو بھی یہ ٹورز وغیرہ تھے ریفرنسز کو بھی ہم نے کل دیکھا تھا لیکن اس میں ہم نے ٹیبل اور کونٹینٹ کو نہیں دیکھا تھا تو وہ ڈیٹیل سے میں نے کہا تھا بتاؤں گا کل اور آج میں آپ لوں گا اس کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں ٹیک ہے آج کی لیکچر کے انڈ پہ ہم ونڈو انسٹالیشن بھی دیکھیں گے کہ ونڈو کو انسٹال کیسے کرتے ہیں ونڈو ٹین کو ہم انسٹال کریں گے ونڈو سیون کو بھی ایٹ کو بھی مطلق پاور پوائنٹ کے ساتھ جب ہم پاور پوائنٹ انڈ کریں گے تو وہاں پہ ہم ونڈو سیون کو دیکھ لیں گے اور جب ایکسل کو ہم انڈ کریں گے تو تب ہم وہاں پہ ونڈو 11 یا ونڈو ایٹ جو بھی آپ کرنا چاہیں ونڈو انسٹال سب کا طریقہ ایک ہی ہے بس تھوڑے تھوڑے پوائنٹ ہوتے ہیں جو ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ونڈو سٹالیشن اگر ٹین آتی نا آپ کو کیونکہ آج کل ایڈوانس ٹین نہیں چالے رہی ہے میکسیمم جتے بھی لیپٹوپ وغیرہ ہے پیسی وغیرہ ہے لگو ٹین نیوز کر رہے ہیں کیونکہ اس میں ایک تو فیچرز زیادہ ہیں سیٹنگ پرائیویسیز یہ سارے بہت زیادہ ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے جی میں بتا رہا تھا کہ ہم ریفرنس میں آج ٹیبلو کنٹینٹ کو لگانا دیکھیں کیسے لگاتے ہیں فرس تو فول ہم یہاں پہ پیرا گراف کو ایڈ کر لیتے ہیں جیسے کہ ہم نورملی کرتے ہیں ایکول پہ کلک کریں رین پہ کلک کریں شیفٹ چھوٹے بڑی پریکٹ اینٹر ٹھیک ہے کنٹرول اے کر کے اس کو آپ کنٹرول سی کریں بھی کنٹرول بھی کر کے آپ ان کو نا کوپی کر لیں میں نے یہ سارے کوپی کر لیں ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ پیج آب پہ جائیں گے یہ اب ہمارے پاس آگئے ویڈیو یہاں پہ ہم ایک ہیڈنگ دے لیتے ہیں کوئی بھی لائک ہم یہاں پہ ایک ہیڈنگ دے لیتے ہیں یہاں سے ہم ہیڈنگ دے لیتے ہیں ایڈیٹنگ کی ٹھیک ہے لائک ایڈیٹنگ کی میں نے ہیڈنگ دے لیے ٹھیک ہے یہ میں نے ہیڈنگ دے لیے اب ہم نے ہیڈنگز ہم اپنی بوکس وغیرہ لکھتے ہیں سٹوڈنس ہوتے ہیں اپنی تیسز بناتے ہیں بوکس لکھتے ہیں اس میں نا ٹیبل و کنٹینٹ لگاتے ہیں شروع کے اندر تاکہ وہ جس آپ نے ایم ایس ورڈ پہ ٹیبل و کنٹینٹ لگانا ہے تو آپ ایزا نارمل بھی لگا سکتے ہیں مینویل جو ہوتا ہے اور اس طرح فارمولی سے بھی لگا سکتے ہیں فارمولی سے ہی ہوتا ہے کہ آپ جس پیج پہ جانا چاہتے ہیں اس پہ جسٹ کلک کرنا ہے تو اس ٹوپک پہ چلے جاؤ گے فارج اپنے ایک ہزار پیجی کی بوک ہے تو آپ کا ٹوپک پہ پانچ پچاس پیج نمبر پہ ہے تو آپ وہ ٹوپک پہ ڈریکٹ جانا چاہتے ہیں سکرولنگ کیا بغیر تو ٹیبل و کنٹینٹ لگانے کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ اس پہ کلک کریں گے وہ آپ کو فائف انڈر فیفٹی والے پیج پہ ٹوپک پہ لے جائے گا ٹھیک ہے ڈریکٹ اس طرح ہوتا ہے اس کا بہت آسان طریقہ ہے آپ نے فرسٹ او فول ہے ہیڈنگز جو دینی ہے ان میں آپ نے سب سے پہلے ہے ایچ ٹو یا ایچ وان آپ دونوں میں اس کو بھی سلیٹ کر لیں ہیڈنگ وان ہیڈنگ ٹو میں نے یہ ہیڈنگ ٹو والا سلیکشن کر لی ہے ٹھیک ہے یہ ہیڈنگ والا اپشن ہم نے سلیٹ کر لینا ہے اب ہم نے یہاں پہ ہیڈنگ پہ سلیٹ کر کے یہاں پہ ہم نے ایڈیٹنگ یہ میں نے لکھ لی ہے ٹھیک ہے اس کو میں تھوڑا سا کروپ یہ سلیکٹ کر کے اس کا ایک تو سائز انکریز کر دیتا ہوں لائک یہ میں نے ٹوانٹی فور کر دی ہے کنٹرول بھی کر کے بولٹ کر لیتا ہوں یہ ہمارے پاس آگیا اس کو یہ ہم کوپی کر لیں گے میں اس کو سلیٹ کر کے ہم اس کی کوپی لے لیں گے ایک کنٹرول سی اب نیکسٹ ہم نیچے جائیں گے تھوڑا سا پی نمبر وان پہ بھی دو تین ٹوپک ہو سکتے لائک میں پی نمبر وان پہ ایک اور ٹوپک دے لیتا ہوں یہاں پہ انٹر پریس کر کے ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے اس کو کنٹرول بھی کیا اور نیکسٹ یہاں پہ اس کو ہیڈن پہ لکھ کیا ہم نے ہیڈنگری نمبرللہ بھی کرنا ہے لائک ہے یہ میں نے ہیڈنگ نمبریے بھی مکربہ ہیڈنگری نمبر مکرب بھی کے لیتا ہے یہاں سہم ہم نے اس کو بولٹ کیا اور اس کو ہم نے توڑا شیفٹ کریں گے تو یہ ہمارا پاس ٹوانٹی سک سیکس پہ تھا تھا وہ بھی ٹوانٹی سیکس سیرے سایز اس کا بھی تو نہیں ہے اس کو كل بھی کر لیں گے ٹھیک ہے Ron长ißt Major آگی ہے ٹیلی ہمارے بس روائے بسینگ آ جائے گی ہمارے بسینگہ س Perfect چینج کریں گے کیونکہ ہم نیم نہیں رکھنا یہاں پہ ہم لیپ ٹوپ کے ایڈنگ دے لیتے ہیں کلی مرگ lápto کے ایڈنگ دے لیے ٹھیک ہے اب نیکسٹ ہم جائیں گے نیکسٹ پی نمبر فور پہ یہاں پہ ہم انٹرپریس کریں گے اور یہاں پہ ہمیں ایک ایڈنگ دے لیں گے کنٹرول بھی کر کے اور یہاں پہ کوئی بھی دے لیتے ہیں یہاں پہ ہم ویڈیو دے لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ہیڈنگز آگئی ہیں اب ہم کیا کریں گے اب ہم نے اس کے اوپر جو ہے نا یہ ہیڈنگز دینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ چاہتے ہو کہ اپنا جو ہمارا ٹیبل آر کونٹینٹ ہے وہ یہاں پہ شروع میں دینا چاہتے ہو پیج کے سٹارٹ پہ پیج آپ کرتے ہیں یہ پیج نمبر ہمارا پہلا ہے تو یہاں سٹارٹ میں ہم چاہتے ہیں دینا تو انٹر کر کے آپ جہاں دل کرتے ہیں وہاں پہ اپنا آپ دے سکتے ہیں آپ نے ریفرنسز میں آنا ریفرنسز میں آنے کے بعد آپ نے یہاں پہ ٹیبل آر کونٹینٹ پہ کلک کرنا ہے سیمپل جو آپ چاہتے ہو ٹیبل آر کونٹینٹ لینا یہ والا چاہتے ہو یا یہ والا ڈیزائن چاہتے ہو جو آپ کو ڈیزائن اچھا لگتا ہے اور میں نے یہ بولا تھا یہاں سے بھی آپ لے سکتے ہو کسٹم ٹیبل کونٹینٹ بھی آپ سیلیکٹ کر سکتے ہو فرسٹ او فول ہم سیمپل کرتے ہیں سیمپل سے پھر آگئے اڈوانس کی طرف چلتے ہیں یہ میں نے سیمپل کلک کیا اب دیکھیں آپ کو نظر آرہا ہوگا جو جو ہم نے ہیڈنگ سیلیکٹ کر رہی تھی وہ یہاں پہ آرہی ہیں اب نیکس میں آپ کو ایک اور چیز یہاں پہ دکھا دیتا ہوں کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ ایک اور ہیڈنگ دینا لائکی ویڈیو سے اوپر ہم ایک ہیڈنگ دینا چاہتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ ہم ایک ہیڈنگ دے لیتے ہیں لائک کوئی بھی ہم ہیڈنگ کنٹرول بھی کرے نا ایک دفعہ تو یہاں پہ ڈیٹنگ کی جگہ پہ ہم دے لیتے ہیں کوئی بھی کیپس لوگ دے لیتے ہیں کیپس لوگ میں یہ سیمپل آپ لوگوں کو بتانے کے لیے دے رہا ہوں مطلب، کوئی بھی آپ یہاں پہ ہیڈنگ دے سکتے ہو ٹھیک ہے کریں گے تو یہ ہمیں وہاں پے لے جائے گا ہی subt det to arden ملونین ٹھیک ہی ہے یہ دیکھیں آپ assignment پہ کلیک کرنیکے تو وہی وزن پہ گیا ویڈیو پہ کر ریکہ ہمیں لے جائے گا دیکھakt ہی ٹھیک ہے اب میں لائک ویڈیو ویڈیو وری پہ کلیک کرتا ہوں یہ مینے ویڈیو کو سیلیٹ کر لی ہے ویڈیو والے کو ٹھیک ہے Dell یومینート یہ میں ویڈیو والے کو سیلیٹ کر لی ہے اب میں serp منفط کرن فقط آ یہ اب ہم نے selekن کر لی نہیں فرسط فول جی اپ ڈیٹ کر لیں پہلے ٹیبل کو ہم اس کے بعد ہم اس کو اگر میں بتاتا ہوں ٹوپک پہ کیسے جانا ہے ٹھیک جب یہ سیلیکشن ہو جائے گی تو آپ یہاں پہ کسی بھی ٹیبل والے کونٹیٹ کو سیلیکٹ کر کے جا سکتے اس پہ یہ میں سیلیکشن کر لی ہے یہ کمپیٹر پہ کیا تو انٹر کلک کریں گے تو جی چلی جائے گی پہلے چلے گی تھے اب کیا ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب جیسے کلک کریں گے تو وہاں پہ ریڈی آپ چلے جاؤ گے اب یہ کمپیٹر جو لکھا ہوئے پیج نمبر وان پہ لکھا ہوا ہے لیپٹوپ پہ نمبر ٹو پہ ہے کیپس لوگ پیج نمبر ویڈیو اب یہاں سے ہم اس کو نا تھوڑا سا کیا اس کو کہتے ہیں چینج کر سکتے ہیں ٹیبل کونٹینٹ کو نا یہاں سے ہم دوبارہ اپ ڈیٹ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے یہ والا لگانا چاہتے ہیں یہ والا لگ جائے گا یہاں سے ہم اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں ڈیلیٹ کرنے کے بعد یہ میں اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں فارجمپل سیلیکشن کر کے ٹھیک ہے یہ میں نے سیلیکشن کی اور یہ میں نے ڈیلیٹ کر دیا یہ دیکھیں جب یہ سارا سیلیکٹ ہو جائے گا ہم ان کے لیپ ٹوپ اور یہ پورا پہ تو تب آپ نے انٹر پہ کلک کرنے تب ہو جائے گا یہ سیلیکشن ٹھیک ہے اب اس کو میں ڈیلیٹ کر رہا ہوں اس ٹیبل اور کونٹینٹ کو جہاں سے ہم اگین اپ لوڈ کرتے ہیں یہ میں نے ڈیلیٹ کی ہے انٹر پریس کریں گے یہ اوپر ہم جائیں گے یہاں پہ ہم نے اپنا ٹیبل اور کونٹینٹ ایڈ کرنا ہے یہاں پہ لائک یہاں پہ ہم کال لیتے ہیں یہاں پہ کال لیتے ہیں اب ٹیبل اور کونٹینٹ کی ڈیٹیل میں جائیں گے ہم کسٹم ٹیبل پہ جائیں گے کسٹم ٹیبل میں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ہائیڈنگز اس طرح کی نظر آنے چاہیئے اس طرح کے پریویو دیا ہوئا آپ کے پاس آپ نے جسٹ یہاں پہ لائنز وغیرہ کونسی لائن سلائٹ کرنی وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ جو بھی سلائٹ کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں تین لائنز پڑھئی ہیں آپ پہ اگر نن کرنا چاہتے ہو کہ لائن ہمارے اس میں نہ آئے تو وہ بھی ہو سکتا ہے آپشن وہ بھی آپ کے پاس آویلیبل ہے لیکن اب میں نے یہ والی سلائٹ کر لی یہ دیکھیں سٹیٹ لائن ہوگی آگے نیکسٹر فرم ٹیمپلٹ موڈرن پہ میں نے کلک کیا یہ موڈرن اس طرح کا کچھ شو ہوگا اب ہم کتنے شو لیول چاہتے ہیں یہ ہمارے پاس لیول اتنے آ جائیں گے جتنے ہم چاہتے ہیں ٹھیک ہم تھری پہ اب یہ ہمارے پاس فائیو ہے تو فائیو پہ کلک کریں گے آپشن پہ جائیں گے آپشن پہ یہ انہوں نے بتایا ہے یہ ہیڈنگ نمبر وان ہماری پی نمبر وان پہ پڑھی ہے ٹو ہمارے ٹو پہ ہے پہ تھری فور اور اس طرح کے پی نمبر ہمیں شو ہو رہے ہوں گے کہ اس طرح ہمارے بتایا جائے گا وہ بتائیں گے بھی اس کو اکے کرتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح ہوگا ٹھیک ہے یہ ٹیبلوں کٹینٹ اس طرح ایڈ ہوگا اور مین کے ایڈیٹین کے ساتھ پی نمبر لکھا ہوا ہے یہ ہم نے اپنی مرضی سے کیا نا اس کو ایڈ تو اس وجہ سے یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ آیا ہے ہم اگر اس کو اس طرح کرنا چاہتے ہیں اس طرح بھی ایڈ ہو جائے گئے دیکھیں ٹھیک ہے یہ آپ کی اپنی مرضی ہے جس طرح آپ اس کو کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے میں یہ نیچے والا ٹیبل دلیٹ کرتا ہوں اس کو ہم دلیٹ کرتے ہیں سارے کو میں دلیٹ کرتا ہوں اب ٹیبل اکن ایڈ پہ اگین کلک کریں گے تو یہ والا ہمارے پاس ٹیبل ایڈ ہو گیا اب آپ کو سمجھ لگے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے ہیڈنز دینی یہ لائک جیسے میں نے ہیڈنز دینی ہے یہ ایڈیٹنگ کی دیئی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے فرسٹ او فول ایڈیٹی کی ہیڈنگ دی آپ نے کیا کرنا ہے جب ہیڈنگ دینی ہے تب آپ نے ہوم پہ جانا ہے ہوم پہ جا کے آپ نے یہاں سے یہ ہیڈنگز کو سلیکٹ کر لینا ہے کسی ایک کو ٹھیک ہے ایک کو سلیکٹ جب کر لوگے پھر آپ اسی کو کوپی کر کے آگے ہیڈنگز نہ چینج کرتے جاؤ گے جہاں جہاں پہ آپ نے ہیڈنگز جو جو دینی ہے جب یہ کام کر لوگے پھر شروع میں آپ نے ٹیبل و کنٹینٹ ایڈ کرنا ہے تو آپ نے ریفرنسز پہ جانا ہے ریفرنسز پہ جانے کے بعد آپ نے ٹیبل و کنٹینٹ پہ جانا ہے یہاں سے آپ ٹیبل و کنٹینٹ کوئی بھی ایڈ کر سکتے لائک یہ میں نے ایڈ کر لی ہے اچھا جو ہم نے ابھی شروع میں کیا تھا یہ میں نے اس کو سلیکٹ کے ڈلیٹ کرتا ہوں میں آپ کو اگین کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آج ہے ٹھیک ہے کلاس دلسہ آج میرے نا ماؤس کی جو سیٹنگ ہے وہ ڈیفرنٹ ہوئی پڑی ہے تو وہ لیفٹ کلک کرنا پڑا ہے پھار پھار تو اس وجہ سے اچھا اب یہ میں نے یہاں پہ سلیکشن کر لی اب دیکھیں یہ ایڈ ہو گیا ہے ٹھیک ہے پہلے کی طرح کنٹرول جی کرتے ہیں اب اس کو ہم نہ موڈ پہ جا کے اس کو پھر سیٹنگ کرتے ہیں اس کی پہلے کی طرح اب یہاں پہ ہم نے موڈرن کیا تھا اس کو ہم نہ فارمٹ فرم ٹیمپریٹ کر دیتے ہیں اور یہاں سے ہم اس کی لائن وغیرہ نن کر دیتے ہیں کہ اس پہ کوئی بھی لائن نہیں آنے چاہیے ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے سٹائل وغیرہ دیکھ لیں گے کوئی بھی آپ کا مزی ہو آپ لگا سکتے ہیں انٹری آپ آپ دو کال دیں یا تھری کال دیں تھری کافی ہیں ٹھیک ہے اب اس کو ہم اوکے کریں گے اب یہ دیکھیں اب لگ گیا یہ اگین پیسے کے ویسے ہی لگا ہمارے پاس تو اس طرح ہم ٹیبلو کونٹینٹ اپنا لگائیں گے اوکے کلاس اب نیکسٹ یہاں پہ بھی آپ چینجنگ کر سکتے ہو آپ یہ اڈیٹنگ چھوٹا سا لکھا ہوا دیکھیں اس پہ کلک کریں گے اڈیٹنگ پہ ہم سلیٹ کرتے ہیں اگین یہ میں نے سلیکشن کر لی ہے یہاں سے آپ اس کا سائز بڑھا سکتے ہیں دیکھیں ٹھیک ہے یہاں سے آپ سائز بڑھا سکتے ہو جو جی چیز کونٹینٹ کا آپ چاہتے ہو سائز بڑھانا تو یہاں سے آپ سب کا بڑھا سکتے ہو جس کا آپ چاہو ٹھیک ہے اور ان کو سیٹ بھی کیا جا سکتے ہیں نیکسٹ ہم کیا کریں گے اب ہمارے پاس ریفرنس میں نیکسٹ اوپشن کیا ہے نیکسٹ اوپشن ہمارے پاس انسلٹ فوٹ نوٹ فوٹ نوٹ کیا ہوتا ہے فوٹ نوٹ یہ ہوتا ہے لائک اب ہمارے پاس یہ ہم نے دیا اوپشن لائک ہمارے پاس دیوٹنگ کا یہ آگیا تو یہاں پہ ہم فوٹ نوٹ دینا چاہتے ہیں ہم پر اس کی اوپر کہ جب ہم ٹوپک یہ میں آپ کو دیکھتا ہوں ویٹ کریں اس کو ہم ڈلیٹ کرتے ہیں فی حال پیراگراف ایک سیلیٹ کرلوں ایک دفعہ پھر فوٹ نوٹ دینا بتاتا ہوں کیسے دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے اس کو کوپی کیا باقی میں سب کو ڈلیٹ کر دوں گا ہم نے اس کو ڈلیٹ کر دیا ہے کنٹرول وی کریں کہ کوپی ہو جائیں گے دو پیراگراف ہمارے پاس یا ہمیں ایک ہی ایک دفعہ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم دوسرا کریں گے اچھا اب ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک میں اس کا سائز بڑھا ہا لوں اٹھارہ کر لوں ٹھیک ہے اب آپ کو صحیح سے نظر آ رہا ہوگا تو اب ہم چاہتے ہیں کہ فوٹ نوٹ کیسے دینا ہے ریفرنسز میں جانا ہے آپ نے یہاں پہ فوٹ نوٹ کیسے دینا ہے وہ میں آپ کو ہوتا ہوں اب یہ میں نے فوٹ نوٹ ہوتا ہے پہلے یہ سمجھ لیں فوٹ نوٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسا ورڈ ہوتا ہے جس کو جو کوئی مشکل جس کا سینر نیم ہو یا کوئی مشکل ورڈ ہو آپ کے پاس لائک ہے یہاں پہ لکھ لکھتے ہیں یہاں پہ میں نکل جگہ پہ دے دی اس کو میں کنٹرول مزید کرتا ہوں فیلحال یہ اب ویڈیو پہ دے دی میں لائک اب ویڈیو ہمارے پاس یہاں پہ ہم نے ویڈیو والے اپشن پہ کلک کرنا یہاں پہ ہم نے کلسر کو لے یا نا اپنے کو ویڈیو والے پہ ٹھیک ہے لائک میں ویڈیو کو سیلیٹ کر لے جیسے چھوٹی سی لائک کو ایسا ورڈ آ جاتا کمپیوٹر آ جاتا لائک میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں کمپیوٹر کمپیوٹر لکھ لیا میں چاہتا ہوں یہ کمپیوٹر میں یہاں پہ ورڈ لکھا یہ مشکل ہے کسی کو پتا نہیں چڑھا کہ کیا چیز لکھی ہو یہ باقی ورڈ بلکل سیمپل ہے تو ہم یہاں پہ نا انسرٹ فون نوٹ کر دیں گے فون نوٹ کیا ہوگا یہاں پہ چھوٹی سی نیچے لائن آئے گی پیج کے انڈ پہ ٹھیک یہاں پہ اس کی ڈیفنیشن لکھ دو گے کمپیوٹر ایک ایسے ڈیوائس کلک کریں گے یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ فون نوٹ ہے تو یہاں پہ کلک کریں گے تو انٹر پہ کلک کریں گے کنٹرز ہی کریں یہاں پہ جان جب فون نوٹ ایڈ ہوں گے وہاں پہ یہ اپشن آتا جائے گا ٹھیک ہے تو آپ پہ نیچے سکتے یہ ون والا اب ہم چاہتے دینا یہ فوٹر کیا ہوتا ہے فوٹر پہ دینا چاہتے ہو تو فوٹر کے آگے کرسر کو لے آئیں گے اور ایڈ انسرٹ فوٹر نوٹ یہاں پہ دوسرا فوٹر نوٹ یعنی دوسری چیز دیفائن آجاگی فوٹر کیا ہوتا ہے اس کے بارے میرے ڈیفائن دیکھیں گے ٹھیک ہے اسی طرح ایک پیج پہ کئی فوٹر آپ ایڈ کا فوکس ہے فوکس کا میں نہیں پتا کیا ورڈ کا میننگ لائک میں ایک 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 لے رہا ہوں تو فوکس کے ورڈ کا مطلب نہیں بتا تو ہم کیا کریں گے انسرٹ فور نوٹ کریں گے تو ہم یہاں پہ فور نوٹ تو جہاں پہ یہ مجود ہوں گے وہاں پہ ان کی ڈیفائن نیچ پیج کے اندر ہوگی ٹھیک ہے آگے یہاں پہ ہم سٹیب بھی دے سکتے اب نیکسٹ فور نوٹ ہم چاہتے کہ نیکسٹ فور نوٹ پہ جائیں پیج کے اندر ہی پیج پیج نیکسٹ پیج اب اگر کافی زیادہ پیج ہوں گے تو وہاں پہ ہم پہ نیکسٹ فور نیٹ پیویس فور نیٹ پہ کلک کریں گے آگے ہوں گیا اندر نوٹ کیا ہوتا ہے اندر نوٹ جو ہوتا ہے اندر نوٹ میں آپ کو بتا دیتوں کیا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے لائک لکھا ہم نے اس آگ پہ کلک کرنا تو انسٹ اندر نوٹ پہ کلک کریں گے تو ایک اندر نوٹ ایڈ ہو جائے گا دیکھیں اب ٹھیک ہے اندر نوٹ تھوڑا سا فور نوٹ کے اوپر ایڈ ہوتا ہے اب یہاں پہ ہم لائک پہ ایک اور پیر لے لگتے ہیں انسٹ کریں گے کنٹرول بھی یہ دیکھیں اندر نوٹ کا کیا ہوگا فور نوٹ کا یہ دیکھ بھی بتا دیتا ہوں آپ جو اندر نوٹ ہے وہ پیج کے اندر پہ جائے گا جو فور نوٹ ہے وہ صرف پیج کے اوپر آئے گا ٹھیک ہے جو اندر نوٹ ہے وہ ہمارا جتن بھی اسائیمنٹ پریزنٹیشن بنائی ہوگی ہم دیکھتے ہوتے ہیں اکثر وکیبلی ہماری بکس کے جو ہوتے ہیں وہ اندر پہ دی ہوتی ہیں وہ اس طرح دی ہوتی پیج میں سے ورڈ کو چوز کرتے ہیں چوز کر کے اندر پہ دی دی ٹھیک ہے لائک اب یہاں پہ میں نے theme پہ دی ہے theme theme پہ end note کیسے insert کریں گے یہ insert کیا یہ end note پہ theme کا آگیا ٹھیک ہے تو اسی طرح end note end پہ آتا ہے footnote اس page کے end پہ آتا ہے ٹھیک ہے جو پیج پہ ورک کرے ہو نا کسی بھی پیج پہ کر کرے تو اس page کے end پہ آتا ہے یہاں پہ میں insert کر دیتا ہوں paragraph یہ دیکھیں footnote یہاں سے پیج کے دوسرے پیج end پہ آجائے گا look کے اوپر footnote add کرتا ہوں یہ یہاں پہ میں add کیا تو یہاں پہ میں footnote دے دیا یہ define میں نے دی اس کی جو end note ہے نا وہ ہمارے end پہ یعنی same like اب یہاں pay number 3 پہ ایک end note میں دیتا ہوں یہاں پہ end note یہ option ہے اس کی shortcut control alt control and d control alt پہ click control پہ click click d پہ click کر نا تو وہ آپ mean کے end note دیا جائے گا اگر insert four note چاہتے ہو کہ میں اس page کے pay number 2 کا insert four note دیتے ہیں pay number 2 پہ reading کا دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس shortcut key art control F ٹھیک ہے یہ foot note جو ہوتے ہیں ان کو دینے کے لئے ہوتا ہے میں آپ کو again repeat کار دیتا ہوں کیونکہ کچھ بچے کو سمجھ نہیں لگے ہوں کیا چیز میں بتا رہا ہوں foot note ہوتا ہے کوئی بھی ہمارے پاس document ہوتا ہے اس کے اندر کچھ مشکل words بھی ہوتے ہیں meaning ہم کیا کرتے ہیں student کے آسانی کے لئے ہم سب سے end پہ اس word پہ جا کے آگے کر کے ہم لکھ دیتے ہیں ڈیفائن بنانا ایک پیج میں ہمارے پاس 10 12 آجاتے ہیں foot note اب تو ایک page پہ نہیں ہم add کر سکتے ہیں 10 12 foot note ہم چاہتے ہیں ان کو end note پہ لے جاتے ہیں ان کو end note کر جاتے ہیں like picture بھی ہمیں pictures ہو جائے گا ٹھیک ہے show notes یہ سارے ہمارے show note 5 ہو ہے 4 ہے اس تر show note ہمارے ہوتے جائیں ٹھیک ہے next ہمارے پاس یہ citation ہے information ہوتی ہے کسی بھی book کے اندر یا article کے اندر جو ہمیں source of information ہوتا ہے اس میں citation لگاتے ہیں ٹھیک ہے اب پیسٹ کرتے میں دوبارہ سے پیسٹ کر لیا ٹھیک ہے class اب next ہم کیا کریں گے اس میں ہم insert situation لگائیں گے ٹھیک ہے like یہ میں add new source مینکہ کسی new source سے لگانا چاہتا ہوں تو new source سے لگا لوں گا یہ آخر کا name لکھیں گے book section لکھ دیں گے report article جو بھی ہمارے پاس ہے like book section ہے language ہمارے پاس default english ہونے چاہیے جو بھی ہمارے default کل ہے جو ہم نے use کی ہوئی ہے author name ہمارے پاس لکھ لکھ لیتے ہیں author name ویسے ہمارے پاس موجود تو نہیں اس کے بار ہم title کیا دینا چاہتے ہیں title دے دیں گے like title میں نے یہ دے دیا نہیں title ہم proper دیتے ہیں کوئی title دیتے ہیں یہاں پہ دے دی دی angel angel book author book author کون ہے وہ again عبداللہ دے دیں گیا ہم دے رہتے ہیں عبداللہ دے رہتے پیس ہے ٹھیک ہے book title آگے next پھر سے یہ dn دے دی دی ہم کوپی کر لیں گے نا یہ میں کوپی کیا ctrl c کر کے اور یہاں پہ ہم paste کر دیں گے ctrl v next کس سال میں کیا 2023 میں pages کتنے اس کے two pages ہیں سیٹی کون سے ساہی وال ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا situation ہے یہ میں آپ کو یہ بھی ایک دفعہ میں لگا لوں اس کے پر میں آپ کو جاتا ہوں پبلیش کون ہے ہمارا مس انم ہے اس کے بعد یا کوئی بھی نیم لگا دی لڑکے کا نیم لگا لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے مسٹر مسٹر یہاں پہ اسد کر لیتے ہیں چلیں سیمپل نیم یوز کرتے تھوڑا سا مسٹر اسد اب ہم نے لگا لیا یہ شو بائیوگرافی فیلڈ شو کرانا چاہتے جو ہمارے نے بائیوگرافی دی ہے اگر ہم شو کروانا چاہتے ہو ہماری شو ہو جائے گی بائیوگرافی ٹھیک ہے ساری اگر آپ بائیوگرافی شو نہیں کروانا چاہتے ہو تو نہ کروائیں وہ آپ کے اپنی مزی ہے اس میں کوئی شو نہیں ہے اچھا اب نیکسٹ کیا کریں گے ہم یہاں پہ کر دیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارا ایڈ ہو گیا یہ دیکھیں یہ چیز ایڈ ہو گی ہے ٹھیک ہے اب اس پہ جب ہم کلک کریں گے نا تو یہ ہماری سٹیشن تو سٹیٹک ٹیکسٹ میں کنورٹ بھی کر سکتے ہیں اور سٹیشن بھی ہمارے پاس آگی اب انسلٹ ہوگی ہے آتھر کا نیم لکھ ہے یہ پیج کے انڈ پہ کرتے ہوتے ہیں میں سٹارٹ میں کر دی ہے سٹارٹ میں بھی ٹھیک ہے کچھ پبلیشرز ہوتے ہیں شروع میں ہی کر دیتے ہوتے کوئی مسئلہ نہیں اس یا ہم کوئی بک لکھ رہے ہوں تو اس میں مس ورڈ پہ جب بھیجتے ہیں جب پبلیشر کو وہ یہ چیزیں دیکھتا ہوتا ہے کہ اس نے کب بک لکھی تھی اس کی بائیو گراؤفی کے آیا وہ یہاں سے اگر ہم اس کو لکھتے ہیں اگر ہم اس کو یہاں پہ لکھتے ہوگی لیکن پبلیشر کو یا ہم نے جہاں پہ اپنی بک کو ویریفی کروانا ان کو ڈاکومنٹ کی فائل میں سینڈ کرتے ہیں وہ جس سمپل کیا کرتے ہیں وہ اس کو اپن کرتے ہیں مینیل سورس پہ ایمیس ورڈ پہ اپن کر کے جائیں گے وہاں پہ جاکے یہاں پہ ان کو پیوی اوی جو ان کا ڈیٹا اے پی اے وہ ڈیٹا ان کو شو ہو جاتا ہے کہ آپ کہاں سے آپ کے پبلیشر کون ہے وہ سارا کچھ یہاں پہ آ جائے گا لیکن جو آرڈینس کو شو ہو رہا ہوگا جس یہ والا نیم اور جس سیئر میں انہوں اس کو میں نے ٹینسل کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ کے جو ریفرنس آپ دیکھتی ہو نا وہ ریفرنس ایسے دی جاتے ہیں لیکن پیج کے end پہ دی جاتے ہیں ریفرنس بیلیو گراف جیس سے بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ بیستر دیا جاتا آپ دیکھتے ہوں کہ بک کے end پہ لکھ ہوتا ہے تو جب وہ detail دیکھتے ہے نا detail جس اتنی سی ہوتی ہو بلکی اس میں زیادہ detail بھی آتی جیس کہ میں لیکھ جاتا ہوں آپ وہ پہ دیکھتے ہیں ایک دو فرق ہیں یہ ہم نے پھوڑی پرنٹ کھ لیکھ لیے یہ ہم لیکھ 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 جو گریجویشن کر رہے ہیں ان کو بھی پتا ہوگا ایڈ نیو سو پہ جائیں گے آخر کا نیم لیکھ لیں گے لائک میں نے بھی عبداللہ سلیٹ کیا تھا تو یہ میں نے عبداللہ لکھا یہ بہت امپورٹن چیز ہے تھیس کے لئے اور اس کے لئے بک وغیرہ اگر آپ لکھتے ہو بک وغیرہ کوئی ہوتا نا بک لکھنے کا یا آرٹکل لکھنے کا شوق رکھتا ہو تو اس کے لئے یہ چیز بہت امپورٹن ہم بک لکھ لیتے ہیں بک name the angel ٹھیک تھا ویسے بک name وہی رکھ لیتے ہیں the angel اس کے بعد یا ہم بک جو author کا ہے وہ کون ہے عبداللہ ہے وہ بھی ٹھیک ہے عبداللہ 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 رحمانی کر لیتے ساتھ میرا پورا نیم اس کے بعد ہم بک کا ٹائٹل دیں گے یہاں پہ ٹائٹل ہوئی دیں گے the angel ٹھیک ہے ہم نے 223 دیا میں وہ گین آپ کو نا ڈیٹیل کے ساب آنے لگاؤ اس لیے کہاں سے کی ہے لاہور سے پبلش کر رہے ہیں ہم لاہور کر لیتے ہیں یہ کیپٹل ہو گیا ہے سوری ڈیٹا آپ نے بالکل بالکل اکریٹ پوٹ کرنا ہے یہاں پہ ہم میس لکھتے ہیں اس بار پہلے ہم نے اس لکھ لیا تھا میس انم کٹ ٹھیک نیم اس ہا نہیں مجھے اس ہا لگ رہے نہیں مس انم کر لیتے ہیں یا میس رکھی ہم رکھ ہم یہ کر لیتے ہیں 3 کر لیتے ہیں یہ ڈیو 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 3 ڈیو 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 ہے ڈیو 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 فارم میں کنورٹ ہو گیا ہے لیکن ہم اس کو ٹیکسٹ کی فارم میں بھی کنورٹ کل سکتے ہیں اور سیٹیشن میں بھی اگین کنورٹ کل سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو میں ایک دو پر بیک سپیس کرنا گیا ہمارے پاس ایڈ ہو گئے ہیں دو ریفرنس کیونکہ ایک تو ہم نے وہ کیا تھا ایک ایوالا ہو گیا اب اس میں بکس ایکشن بھی ہم نے نہیں دیا اس وقت عبداللہ ہو گئے اس کے بعد ہمارے پاس بک آتھر پھرا آگئے سائیوال میسٹر حسد میس زکیہ وہ پر ریفرنس وغیرہ لیے ہیں اوکے یہ ہمارے پاس ریفرنس ہے اس طرح کرتے ہوتے ہیں لیکن ہم اکثر دیکھتے ہوتے ہیں کہ سٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ لنکھ وغیرہ ریفرنس کی جگہ پہ نا ایڈ کرتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے مین کا آپ ریفرنس کی ہیڈنگ دیو نیچے لنکھ وغیرہ اپلوڈ کر دیو وہ بھی بالکل لیکوریٹ ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے آپ وہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کلاس اب نیکسٹ ہم نے دیکھنا ہے اس کے اندر آپ لوگوں کو آواز کلیر آ رہا ہے کلاس کسی کو کوئی ایشو آ رہا ہو آواز میں یا کسی بھی مسئلہ سکرین شیئر نہ ہو رہی ہو اینی ایشو چلیں ٹھیک ہے اوکے بس انڈریز کر کے مجھے نہ بتا دیا کریں کوئی مسئلہ ہے تاکہ یہ بھی پتہ چلتا رہے نا کلاس میں کون کون موجود ہے کون کو لیکچین ٹرسٹ لے کے سن رہا ہے یہ بہت امپورٹینٹ باتیں ہیں کوئی آپ کو بتا ہے کورس میں یہ نہیں بتائی جاتی ہے جسٹ نارملی یہ کیونکہ یہ یوزیبل نہیں ہوتی نا اتنی یہ صرف جو ہوتے ہیں جسٹ مین کے اتنی یوزیبل نہیں ہوتی اس وجہ سے زیادہ تانی لوگو بتاتے ہیں تو میں پھر بھی سوچا میں نے کہا بتا آدم تاکہ نا آپ لوگوں کو فائدہ ہی ہو جائے تو میں نے ایکسٹر دیکھیں لیپٹو پہ یا ہم ہمیں یہ چیزیں نہیں بتائی گئی تھی لیکن ہم نے ایکسٹرا سمجھا ہے یہ چیزیں ایکسٹرا سمجھیں ہیں بتاتے نہیں ہوتے وہ پتہ نہیں کیوں نہیں بتاتے یہ مجھے خود کوئی نہیں بتا اچھا پیج آپ میں جائیں گے یہاں پہ ہم نے یہ چیز دیکھ لیے انسٹ سیٹیشن کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے اب نیکسٹ ہمارے پاس آپشن ہے انسٹ کیپشن کیپشن ہم نے اگر لگانی ہے وہ ہمارے پاس کوئی پک آجاتی یہاں پہ میں ایک فازہ پر انسٹ پہ جاتا ہوں ایک پک لے لیتا ہوں یہاں سے ہو رہا ہی یہاں سے ہم پک لے لیتے ہیں کوئی بھی سلچ کرتے ہیں یہاں پہ بھی نیچر کے لیلیٹڈ ہم سلچ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو کوئی بھی یہاں پر نیچر کے لیلیٹڈ آ جائے گی پوست ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ نیچے کی ریلیٹر میں نے پہلے والی ہی کلک کر لی اس کو انسرٹ کریں گے یہ فائل ڈالوڈ ہوگی اب یہاں پہ انسرٹ ہوگی ہے اب ہم نے نا کیپشن لکھنی ہے اس کے اوپر یعنی کہ اس پک کے بارے میں کیپشن لکھنی ہے یہ ایک منٹ ویٹ کریں میں اس کو نا تھوڑا سا سکر فور میں کلوں تاکہ اس کو موو کیا جا سکے ہے ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے اس کو موو کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس کو نا ایک سائیڈ پہ کر لیا یہ ویڈیو پہ کلک کریں تھوڑا سا اس کو بیک سپیس کرتے ہیں یہ اوپر چلی جائے گی اچھا یہ اوپر ریفرنس تو لائیڈ ابھی تک اس کو ہم نہ ہنڈو کر لیتے ہیں ابھی ڈیلیٹ کر لیتے ہیں اچھا یہ مارے پاس آگیا اب اس کو ہم کنٹرول اے کرتے ہیں اور اس کا سائز تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں آواز آ رہی ہے آپ لوگوں سکرین شیئر ہو رہی ہے کلاس آواز نہیں آ رہی ہے آپ لوگوں کو انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا سوری ایک منٹ ویٹ کیجئے میں اگین جوائن کرتا ہوں لیپ ٹوپ پہ ہاں وہ میں نے مبائل سے بھی جوائن کی ہوئی نا اس وجہ سے آپ کو آواز آئی ہے وہ انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا نا تو میں نے اب اگین جوائن کر کے سکرین شیئر کرتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ میں بتا دیتا ہوں کیا ہم بتا رہے تھے ابھی تک میں نے جسٹ اس کو یعنی کہ بس پکچر کو نا میں نے یہاں سے اپشن پہ گیا ہوں ٹائٹ کیا پکچر کو جسٹ اور کچھ نہیں کیا اور اس کو جو ٹیکسٹ ہے ہمارا اس کو میں نے سلیٹ کر کے یعنی کہ میں نے صرف ٹیکسٹ کو سلیٹ کرنا ہے کنٹرول اے کا لے تو نا ایک دفعہ پیجا پہ جاتے ہیں کنٹرول اے کیا اس کو میں نے انسلیکٹ کیا کنٹرول پہ کلک کریں گے تو وہ انسلیکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے جو ملٹیپل سلیکشن ہوتی ہے کنٹرول شیفٹ پہ کلک کر کے گریٹر پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کو سائز ورڈ کا نا تھوڑا سا بڑا ہوا نظر آ رہا ہو گا ٹھیک ہے یہ میں نے کل لیا اب ہم کیا کریں گے اس کو جسٹی فائی کر لیں گے کٹرول جے پہ کلک کریں گے تو جسٹی فائی ہو جائے گا اب یہ ہمارے پاس ایمج آگئی انسلٹ میں نکل لیا اب ہم ریفرنس میں جائیں گے ریفرنس میں جائیں گے اب ہم نے کیپشن ایڈ کرنی لائک یہ میں نے کیپشن لکھی یہاں پہ کیپشن میں ہم فیگر وان ہی کر لیتے ہیں لیبل دی ہوئی ہے فیگر وان کو فیگر وان ہی لکھ لیتے ہیں اگر ٹیبل ہے ایکویشن ہے جو بھی ایمین کے فیگر ایمج ہے تو ہم ایمج پہ ہی کلک کریں گے یہاں پہ آپ اس کا چینج بھی کر سکتے ہیں لائک میں یہاں پہ نہ چینج کر لیتا ہوں یہاں پہ میں فیگر وان ہمارے پاس کیا ہے اب مجھے بتائیں آپ سب یہ ہمارے پاس نیچر کی لیٹیڈ پکچر ہے تو اس کو ہم نیچری لکھیں گے ن اے تی او آری نیچر ٹھیک ہے ہینڈ آپ لوڑ کر لیں افرا ہینڈ تھینکیو تمام دوستہ ہینڈ ریز نہ کریں اب اچھا یہ ہم نے یہاں پہ نیچر کر لیا اب یہاں پہ ہم نے ایکاس کویشن ہے نیچر επι撃buds موشوؐ اگر کوئی اس نے اللے بھی موجود لکھا سکتے ہیں میں جب میں آپ کو ملک کر دکھا سکتا ہوں یہ رق ہےی تو نیچہپramento مرنگ کی رکھتے ہیں یہ دیکھیں نمبرنگ آپ لگانا چاہتے ہیں کوئی بھی نمبرنگ لگا ستی ہے بیس لگانا تو بیس لگ جائے گی ٹھیک ہے وہ یہاں پہ لگے گی فگر وان والی سائٹ پہ ٹھیک ہے اچھا اب ہم چاہتے ہیں کہ پوزیشن کام پہ رکھنی ہے بلو کرنی ہے ایٹم جو ہمارے پاس ایٹم سلیکٹ ہے اس کے بلو کرنی ہے ہم نے ٹوپ پہ کرنی ہے تو ہم نے اس کو سلیکٹ کیا اب اوکے کیا دیکھیں یہ اب نیچے لگی نیچر کی ٹھیک ہے اب اس کو ہم چاہتے ہیں کہ بلکل سینٹر میں کرنا چاہتے ہیں فارمنٹ پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ ہم الائنمنٹ میں جائیں گے الائن میں ہم اس کو سینٹر میں یہ رکھ جائیں اس کے سینٹر میں کرنا ہے ہم نے پکچر سینٹر میں ٹھیک ہے الائن ان میڈل سوڑی یہاں سے ہم کنٹرول جی کرتے ہیں ہم نے الائنمنٹ کرنی ہے نا اب تو وہ میں کرنے لگا ہوں اس کو ایسے نہیں رکھ جائیں گے دفعہ ہم اس کو الائن سینٹر میں کرنا ہے نا بوکس کے سینٹر میں کرنا ہے تو یہ یہاں سے تھوڑی ہوگا ہم یہاں سے الائن کی ٹیکسٹ کو دیکھنا ہے میڈل میں کرنا ہے تو میڈل میں اس کو سیلیکٹ کر لیں گے نا پہلے ہم یہاں سے اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں بیٹھ کریں یہ دیکھیں سیلیکشن کر لیں اس کی ایک دفعہ یہ میں نے سیلیکشن کر لی ہے اب ہم ہوم پہ جائیں گے ہوم پہ جا کے ہم یہاں سے اس کو سینٹر الائن کر لیں گے یہ دیکھیں سینٹر میں الائن ہو گیا ہمارا اب یہاں سے اس کا سائج بھی ہم فرنٹ کا بڑھا سکتے ہیں دیکھیں میں نے اٹھارا کر لی ہے اب دیکھیں آپ کو کلیر نظر آ رہا ہوگا کیپشن میں ہے کہ فگر ون ہے ہمارے پاس اور وہ نیچری کی پکچر ہے ٹھیک ہے اب فگر کی جگہ پہ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں لائک میں یہاں پہ فوٹو لکھ لیتا ہوں زیادہ فگر لکھا ہوتا ہے کہ یہ ہماری فگر ون ہے تو یہ ٹو ہے یہ فوٹو لکھ لیا فوٹو فوٹو زیادہ نہیں لکھتے ہیں یا ڈائیگرام لکھتے ہوتے ہیں یا ڈائیگرام لکھ لیتے ہیں چلیں ہم ڈائیگرام ہی لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے ڈائیگرام لکھ لیتے ہیں یہ آپ کے اپنے مرضی جو بھی لکھے ہیں ٹھیک ہے کیپشن کے اپشن میں ریفرنسز میں جاؤ گے تو وہاں پہ کیپشن کا اپشن ہے وہاں سے آپ لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے کلاس اب نیکس تو ہمارے پاس کیا آمچہ ہے نیکس تو ہمارے پاس ٹیبل فگر یہ کروس ریفرنسز خضروف میں ریفرنسز میں ریکھنا ہو اس کے لئے ہوتا ہے ابابیزات یہ میں نے لکھ گیا نا اب ہمارے پاس ٹیمز لکھا ہوا ہے میں اس کو انٹرپریس کی ہے اب یہاں پہ ہم نے انسرٹ ٹیبل اور فگر کرنا ہوئی انسرٹ کیپشن تو ہو گیا کلوس ریفرنس کیا ہوتا ہے اب کلوس ریفرنس میں ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں پہ ہیڈنگ یا بوک مارک فوٹو نورٹ ایکویشن یا کوئی بھی آپ نے نمبر آئیٹم لے لیتے ہیں لائک ہم تو پیج نمبر کونس ہے ہمارے پاس پیج نمبر ہمارے پاس ہے فرسٹ اس کو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں لائک ایک تو جہاں پہ میں لکھتا ہوں فرم ویچ نمبر وہ کہہ رہے ہیں تو یہ ہم انکلیوڈ اباو کر لیتے ہیں یا سیپرٹ کرنا چاہتے ہیں سیپرٹ بھی ٹھیک ہے کلوس ریفرنس میں یہ میں بتا دوں کلوس ریفرنس ہوتا کیا ہے یہ انٹرنیٹ ہمارا چل رہا ہے تو کلوس ریفرنس کیا ہوتا ہے یہ ایک لنک ٹو ادر پارس آف سیم ڈاکومنٹ ہمارے پاس ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو دوسرے پارس ہوتے ہیں اس کے میں ایک پیراگراف کو دوسرے پیراگراف کے ساتھ لوگ کرتا ہے لنک کرتا ہے ٹھیک ہے ایک ہمارا پیراگراف پیج پہ ہے ایک ہمارا پیراگراف لائک آٹھ میں پیج پہ ہے ان دونوں پیج کا تھوڑا سا لنک ملتا ہے تو اس کو لنک کرنے کے لیے ہم یہ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو یوز کیسے کرتے ہیں یہ ہم پہ دیا ہوا یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے فرسٹ اپال ریفرنس میں جانا ہے کریٹر کروس ریفرنس ہیڈنگ دینی ہیڈنگ والا لے لینا ہیڈنگ ٹیکسٹ لینا insert کروس ریفرنس پہ insert کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا نظر آئے گا ٹھیک ہے insert کروس ریفرنس پہ کلک کیجئے کروس ریفرنس پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے ہیڈنگ پہ کلک کرنا ہے ہیڈنگ ٹیکسٹ پہ کلک کرنا ہے نیکسٹ آپ نے اس کو ہائپر لنک پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد انسرٹ کر دینا ہے اب آب کرنا ہے تو آب کر لیجئے گا یہ کچھ اس طرح کا نظر آئے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹوگل فیلڈ کورٹس اب میں آپ کو یہ کر کے دکھاتا ہوں آپ کو سمجھا جائے گی یہ بتانے کا مقصد تھا یہ ہوتی کیا چیز ہے اچھا اب ہم یہاں پہ ایک ہیڈنگ دے لیتے ہیں تھیمز میں نے ہیڈنگ دے لی لائک تھیمز ہم نے ہیڈنگ دے لی ٹھیک ہے انٹر کر لیے میں نے اب ہم نے یہ تھیمز پہ کرنا ہے تو یہاں پہ ہم اس کو کلک کریں گے انسرٹ پہ جائیں گے یہاں سے ہم ہیڈنگ سیلیٹ کر لیں گے یہ میں نے ہیڈنگ سیلیٹ کر لی ہے تو نیکسٹ ہم ہیڈنگ ٹیکسٹ پہ کلک کر لیں گے تو یہاں پہ ہمارے بس ہیڈنگز ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں تھیم سلیٹ کر لینا سلیٹ نہیں کیا ہم نے یہاں پہ سلیکشن کر لیے یہ میں سلیٹ کر لیے اب یہاں پہ ہم لکھتے ہیں ویٹ ہم اگین دیکھ لیتے ہیں کیا پروسیڈر اس کا اچھا فرسٹ او فول ہم نے کروس ریفنس پہ کلک کیا اس کے بعد ہم نے کلکتا ڈھوپ ٹو پیک وارنٹیو لینک ٹو دا لیسٹ آف ورس اویل بے ڈپینڈس آنا ٹائپ آف آئٹم ٹھیک ہے نیکسٹ ہم نے کہا گیا ہے انسلٹا ریفرنس ٹھیک ہے ہیڈنگ ٹیکسٹ پہ انڈا فور وچ بوکس کے لیگ در سپیسیفک آئٹم یوانٹ ریفرنس اچھا ہے انسلٹا پروس ریفرنس ٹو الو یوزر ٹو جامتا ریفرنس آئٹم سلیٹا انسلٹا ہائپر لینک ٹو چیک ایک ہم نے ٹیکسٹ بوکس سے نا پیج کے پیج ڈون کرتے ہیں یہاں پہ لیتے ہیں پیج کے انڈ پہ ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے لے لیا ٹیکسٹ بوکس سوری کس کو سلیکشن نہیں کرنا تھا ہم نے انٹر کریں اب ہاں یہاں پہ ٹیکسٹ بوکس لیتے ہیں یہ میں نے ٹیکسٹ بوکس اس لیے یہاں پہ میں نے عبداللہ لکھ لیا ٹیک ہے اب ہم یہاں پہ کیا کریں گے یہ ریفرنس میں جائیں گے ریفرنس میں ریفرنس ایڈ کریں گے یہاں پہ اب یہ ایڈ ہو جائے گا آئی ٹھیک ہوکے نہیں نہ ہوا تو پھر انشاءاللہ اس کو ہم کل والے لیکس میں نا دیکھ لیں گے کہ کیوں نہیں ایڈ ہو رہا ہمارے بس ٹھیک ہے کلاس یہ نہیں ایڈ ہو رہا تو اس کو ہم نہ کل دیکھیں گے اس کا کوئی ہوگا ایشو تو اس کو ہم انشاءاللہ کل دیکھ لیتے ہیں کیا ایشو ہے اس کے بعد نیکسٹ ریفرنس والا یہ ہمارا اپشن کل سیلیکٹ ہو جائے گا باقی انشاءاللہ ہمارے پاس یہ 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 جب ہم اس کو کروس ریفرنس سیکھ لیں گے آگے ہم انڈیکس ہوگیرہ بھی دیکھ لیں گے اب نیکسٹ ہم نے آج وینڈو کو ہمارا جو بھی ایم ایس ورڈ کمپلیٹ ہو گیا لیکن کل ہمارا مین مین کے جو چیزیں رہ گئی ہوں گی نا آپ لوگ کے جو قویسٹن ہوں گے آپ لوگوں نے سارے قویسٹن کل لے کے آنے اپنے ہر سٹوڈنٹ نے قویسٹن کرنا ہے میں سب کے نیم لوں گا باری باری اور سب نے کل کلاس بھی جوائن کرنی ہے ٹھیک ہے گروپ میں میں آناؤنسمنٹ کر دوں گا کیونکہ آج بھی اسی پندہ سولہ بچوں نے جوائن کی ہوئی ہے میں دیکھ لوں شاید کسی کی جوائن نہ ہوئی ہو تو اس کو بھی ہم ایڈ کر لیتے ہیں ابھی اگر لنک شیئر کر کے کیونکہ کچھ سٹوڈنٹ کی طرف لنک نہیں آتا پتہ نہیں کیا ایشو آ رہے ہیں ان کو ابھی تک سات آٹھ دن ہو گئے لیکن چلیں دیکھ لیتے ہیں ابھی کسی کو کوئی ایشو نہیں آ رہا تو ہم نیکسٹ موو کرتے ہیں ایک سٹوڈنٹ کو آ رہا تھا وہ بھی جوائن کر لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اس کو ریکارڈنگ لیکچر دے دیں گے تو ریکارڈنگ لیکچر سن لے گی کنٹوئے کرتے ہیں اس کو ہم ڈلیٹ کرتے ہیں تو آج کا اگر کچھ چیز سمنا آئی ہوئی ہو تو ریفرنسز میں تو آپ کو پتہ چلے گی ریفرنس میں آگے ہے میلنگ میلنگ میں کیا ہوتا ہے میلنگ میں ہمارے پاس ایک تو انویلپس آ جاتے ہیں لیبلس آ جاتے ہیں سمارٹ سٹارٹ میل ملجز آ جاتا ہے اس کے بس سلیک پرسپینٹس آ جاتا ہے یہ آپ کے مطلب کام کا نہیں میلنگ کے بارے میں اس کو آپ پہ نہ چھوڑ دیجئے گا ٹھیک ہے یہ میلنگ کے آپ کے مطلب جو کوس آف ٹائٹل ہے اس کے اندر کوئی امپورٹنس نہیں ہے اس کی یہ کہیں کہیں پہ یوز ہوتا ہے زیادہ تار یہ یوز نہیں ہوتا آپ نے کونسا سائن ان کیا دیکھیں میں نے بھی سائن ان نہیں کیا ہوا ایم ایس ورڈ پہ تو یہ سائن ان کیا ہونا تو پھر ڈریکٹ یہاں سے ڈاکومنٹ کو ہم میل کر دیتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جہاں جہاں ہم نے بیجنا ہو تو یہ اتنا آئیشو نہیں اس کو میں آپ کو نا لیکٹ چکے کر ٹائم ہمارے پاس ہوا تو ہم اس کو بھی سمجھ لیں گے ویسے یہ چھوٹا سا ٹوپک ہے اس کو ہم نا پھر سلیکٹ کر لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے کلاس نیکسٹ ہمارے پاس ریویو ہے ریویو میں کیا ہوگا ہم سب سے پہلے ہی آم پر پیراگراف ایڈ کر لیتے ہیں یہ میں نے پیراگراف ایڈ کر لی ہے انٹر پہ کلک کریں گے کنٹرول اے کریں گے اور کنٹرول سی کریں گے کنٹرول شیفٹ پہ کرکے گریٹر رین کریں گے ٹیک ہے سائز کے لئے میں اس لئے بڑھا لیتا ہوتا ہوں تاکہ سائز کے لئے آپ لوگوں کو تھوڑا سا ایزی ہو جائے تھوڑا سا نظر آ جائے ٹیک ہے پیج آپ پہ جائیں گے اب یہاں پہ ہم مسٹیک کرتے ہیں سب سے پہلے کیونکہ ہم نے سب سے پہلے اس ریویو کو اپشن میں ہم نے سپیلنگ مسٹیک دیکھنی ہے اچھا اب آپ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ قائدی آزم پہ آپ ایک مضمون لکھیں ایسے لکھیں جو کہ فائیو تھاؤزن ورڈز پہ مسطمیل ہو تو لائک میں یہاں پہ آپ کو چیٹ جی پیٹی پہ جاتا ہوں چیٹ جی پیٹی سوری یہاں پہ ہم چیٹ جی پیٹی اوپن کرتے ہیں میرا اکاؤنٹ ویسے لوگیں اس پہ آئی تھی تو ہم وہاں پہ اس کو نا ایک ایسے لے لیتے ہیں تاکہ ہم اس میں تھوڑے سی مسٹیک کریں گے سپیلنگ مسٹیک گرامر گرامیٹیکل مسٹیک تو چار پانچہ مسٹیک کر کے اس کو ہم وہ جو ریویو کا ہے نا ہم نے جو ڈاکومنٹ ایس آئیمنٹ بنائی ہو گیا ڈاکومنٹ ہم نے جو بنایا ہے کہ ہم نے اپنے تھیسیز بنائی ہے یا ہم نے کوئی بوک لکھی ہے یا کوئی آلٹیکل ہم نے لکھا ہے تو اس کو ہم چ ساتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ویس نہیں آرہی ہے اس امہ اس امہ اس امہ ویس نہیں آرہی ہے آپ کو کلیر ویس آرہی ہے آپ لوگوں کے نہیں آرہی ہے مجھے بتائیں نا ڈسٹورشن ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے جی بول لے کلاس مجھے لگتا آواز سب کو آرہی ہوگی ہینڈ ریس کیجئے اگر آواز آرہی ہے تو یا ان کو میسیج کرنے کا انڈلی مجھے آپ کہہ کے ایک دفعہ نہ پریشان کر دیتی ہو سیسے نہیں آرہی ہے یہ پتہ نہیں ہے آج انٹرنیٹ کا عشو میں نے آپ کو بتایا تھا نا مائے لائٹ نہیں آئی آج دوسرے وجہ سے انٹرنیٹ کا بھی بڑا پروبلم آجاتا ہے جسے لائٹ چلی جائے تو اس وجہ سے ہے چلے اگر آواز تھوڑی سی نا کلیر آئیٹم جب بتا دی جگہ گین میں پھر آپ کو کچھ کرتا ہوں اس کا سلیوشن میں پھر موائل سے نا وہ اس سے سٹارٹ کر لوں ہمارے پھر ریکارڈنگ کا نا مسئلہ بن جائے گا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے موجہ پھر وہ گین ریکارڈنگ کرنے پڑے گی یہ یہاں پہ میں دے رہا ہوں کیا اس کو کہتے ہیں اپنا چیٹ جی پیٹی کا کاؤنٹ تو اچھا یہ کون سے میں نے ویب شیٹ چیٹ جی پیٹی کے اپن کر لیا ہے اپن اے آئی اچھا میں بول نہیں رہا ہوں تو آپ پہ یہ اٹینشنل لے جئے گا کہ آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کو ٹھیک ہے کلاس اچھا انٹرنیٹ کا ایشو ہے تو اس وجہ سنا اسلام علیکم انٹرنیٹ کے ایشو آ رہا ہے تو کائنل تھوڑا سا بیٹ کریں میں انٹرنیٹ کو ٹھیک کرلوں تھوڑا سا اچھا میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہم نا ایک ہم نے ویب سائٹ یہ اپن کی ہے چیٹ چیٹ پیٹی جو ہوتی ہے آپ سب کو پتہ ہوگا اس کا تو یہاں پہ ہم اس کو چیٹ چیٹ پیٹی کو اپن کر لیتے ہیں کہاں گئی میں ایک دفعہ لوگن کر لوں اس کے بعد آپ کو چلیں ہم اس طرح کر لیتے ہیں اب یہ اس پر ٹائم کافی لگ جانا ہے ہمیں لوگن اگرہ کرنے میں تو اس کو ہم کیا کٹی ہم یہاں سے وہ جو ہم نے لیا وہاں نا ٹیکسٹ وہی کافی ہمارے لیے تو اس ہی میں ہم مستک کرتے ہیں یو کین ایڈ کی جگہ پہ ہم ایڈڈ لکھ دیتے ہیں گریمائٹیکل مستک ہو جائے گی ہمارے پاس یہاں پہ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ٹائپ کی جگہ پہ ای لکھ دیتے ہیں ٹائپ ٹپ لگ دیا کین کی جگہ پہ آئی لکھ دیتے ہیں یہاں پہ نیو کی جگہ پہ لائک اب ہم یہاں پہ اپشنز میں اور کا ہم پہ کین ہے ہمارے پاس نیچے چلتے ہیں تھوڑا سا جہاں پہ کین آتا ہے نا وہاں پہ ہم تھوڑا سا ورلنگ نا سپیل میں سٹے کر جاتے ہیں میں جان بوجھ کے کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب نیچ پھر چلتے ہیں اچھا جہاں پہ سپیلنگ مسٹے ہوگی نا وہ آٹومیٹیکلی ہمارے پاس ہو جائے گا وہ ریڈ کلر کے اس کے نیچے لائن آ جائے گی سیو کی جگہ پہ ہم ایس کو ریموو کر دیتے ہیں یا ایس ہی کر دیتے ہیں دیکھیں ٹھیک ہے اسی طرح ہمارے پاس نیکس نیچے بھی جائیں گے نیچے بھی ہم یہاں پہ بھی مسٹیکس کر دیتے ہیں تھوڑی سی یہاں پہ ہم یہ یہ ہم نے پھر سیو کر دی ہم نے ٹھیک ہے یہ اب ہم نے نا پہلی مسٹے کر دی ہیں اب ہم ہمارے ڈاکومنٹ میں ہمیں نہیں پتا کہ کہاں کہاں پہ سپیلی میں سے اتنا بڑا ڈاکومنٹ ہو اب دیکھو نا ایک ہزار ایک سو چانوے ورڈز کا ڈاکومنٹ ہے اب ہم نے پتا کہ ہم نے کہاں کہاں پہ مسٹیک کی ہیں تو فیلحال ہم کیا کریں گے ہم یہاں پہ سپیلنگ اینڈ گرامیٹیکل میں جائیں گے اب یہاں پہ آٹومیٹیکلی نا یہ دیکھیں ہے اب یہاں پہ آٹومیٹیکلی ایک ایک سٹیپ سٹیپ خود با خود آگے والا شوٹر ہے اب دیکھئے گا اب اگنور ہمارے پاس یہاں پہ ہم نے یہاں پہ ٹائپ کیا تھا تو یہاں پہ ٹی ای پی ہی آگیا ہے تو اب ہم اس کو چاہتے کہ اس کو نہ چینج کرنا چاہتے ہیں چینج پہ کلک کریں گے ایک منٹ ہے یہ ہم نے غلط چینج کر دی ہے اس کو اگین ہم دوبارہ سے میں اس کو ٹائپ کرتا ہوں ٹی وائے پی ایس لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس مسٹیک ہے گرامیٹیکلی اب ہم گرامیٹیکل مسٹیک میں سپیلنگ مسٹیک میں چلے گے یہاں پہ کیونکہ گرامر نہیں ہم نے صرف سپیلنگ مسٹیک دیکھنی یہاں پہ اچھا اب یہاں پہ ہمارے پاس ٹائپس یہ سارے میں ان کے کافی زیادہ آ جائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھ اگر آپ اون لائن بھی سلچ کرنا چاہے نا تو اون لائن بھی سلچ کر سکتے ہو ٹھیک ہے جب سائن ان کرو گے تو آپ بھی آن لائن سلچ ہو گا اب یہ ٹائپس پہ میں نے کلک کیا اور ہم نے چینج آل پہ کلک کریں گے جو جتنے بھی ٹائپس اس کے اندر جہاں پہ یہ والی مسٹیک ہوگی ٹی وائی پی ایس کلتی سے لکھتے گئے ہوگی آپ یہ آپ نے کوپی کر کے پیسٹ کرتے گئے ہوں گے تو وہاں سے آپ چاہتے کہ چینج ہو جاتے ہو سب جگہ سے یہ چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے اب میں نا یہاں پہ ایک اور کین لکھ کے نا آپ کے سامنے ایک اور میں یہاں پہ سی آئی این لکھتا ہوں ایک یہاں پہ لکھ دیا کیونکہ ایک ہی پیج پہ میں لکھتا ہوں تاکہ یہ جس میں گرامیٹیکل مسٹیک ہی کر رہا ہوں سمجھو ایک میں نے یہاں پہ لکھ دیا ٹھیک ہے اب میں نے تین لکھ دیا اب ہم ان تینوں کو بار بار سلیٹ کرنے کی بجائے ہم چاہتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ یہ ہو جائے تو اب یہ سن آئین تو کوئی ورد ہی نہیں ہے varit ہوگا لیکن ہم نے تو یہاں پر گین لکھنا تھا تو تو ہم کین پہ کلک کریں گے اور ہم چینج اور پہ کلک کریں گے دیکھیں یہ سارے چینج ہو جائیں گے ٹھیک ہے دیکھیں چینج ہو گیا اس کے بعد آگے آگے سیو يا پہ یہاں پہ ڈاغ لکڑ کریں گے تو تو مام پہلے مسٹیک بھی بالکل ایک ہو گئیے آگے آگے گریتیم مسٹیک میں اپنے کے گریمیٹیکل آپ کی ابھی تا کوئی مستیک نہیں ہے تو یہاں پہ ہم گریمیٹیکل یہ کر لیتے ہیں یہ گریمیٹیکل ہی مستیک یہ ٹھیک ہے اب ہم گریمیٹیکل ہی مستیک کیا ہوگی ہمارے پاس ہم یہاں پہ چوز کی جگہ پہر سیلیکٹ بھی یوز کر سکتے ہیں نمی لیں کہ ڈیسائیڈ ڈیڈ بھی پیک بھی جو آپ یہاں پہ یوز کرنا چاہتے ہیں چوز ویسے جاتا تا یوز ہو ہوئے تو یہاں پہ چوز پہ کلک کریں گے تو یہ ہو گیا اچھا یہاں پہ ہم چوز پہ کلک یا چینج کر لیا اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ پورا ہمارے پر سے ایک کیا ہوئے تو یہ گرامیٹیکلی مسٹیک ہے یا نہیں ہے اس کو دیکھنا ہو تو آپ دیکھیں گے منکہ آپ نے اس میں سپیسز زیادہ کر دی یہاں پہ دو سپیسز کر دی وہ کہتے ہیں کہ اس پیس کو کم کریں بیک سپیس کریں گے تو آپ کے اس پیس کم ہو جائے گی تو وہ آپ کا پورا سنٹینس بلکل ایکوریٹ ہو جائے گا اچھا اب ہم یہاں پہ ورڈ یہ ورڈ کو میں نے نا سیلیٹ کیا رکھ جائیں یہ ورڈ لکھا ہوا ہے ورڈ جو میں نے سیلیٹ کیا اب میں سپیلنگ گرامر مسٹیک میں جاؤں گا اچھا یہ تو ہماری ہوگی ہے نا تو اب نیکسٹ ہم کیا کریں گے ٹیزر میں چلتے ہیں نیکسٹ اپس ہمارے پر ٹیزر تو اس پہ چلتے ہیں ایک دفعہ یہ سپیلنگ مسٹیک آپ کو میں نے بتا دی کیسے کرنی ہے اچھا یہاں پہ ہم جائیں گے ٹیزر پہ ٹیزر کیا ہوتا ہے پہلے اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ چیز ہوتی گیا ہے اگر کوئی آپ نے ورڈ کو لوز کار دیا ہے تو اس کی جگہ پہ آپ کوئی اور ورڈ یوز کرنا چاہتے ہو اب لائکہ ورڈ میں نے یوز کیا ہوا ہے اب میں ورڈ مجھے نا اس کا پتہ نہیں کیا مطلب ہے تو یہاں پہ ہم ورڈ کی جگہ پہ کوئی اور چیز بھی یوز کار سکتے ہو لائکہ ورڈ کا ٹو سی ڈیفنیشن ڈیفنیشن دیکھنے کی بگا سکتے ہو یہاں پہ میں چاہتا ہوں ٹاکڑ کر دوں گا اور ہماری کنزرویشن بھی ہو جائے گا یہ ٹھیک ہے ایک منٹ یہ میں نے چیٹ پہ کلک کیا چیٹ میں یہ اپشن آگئے ہیں میں نے اس کے سی ملر کوئی ورڈ نہیں مل دا ہمیں چیٹ پہ یہ اس کے ریلیٹڈ ورڈ کے ریلیٹڈ تو ٹیزر میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں نیکسٹ کیا چیز ہے ہاں اس ورڈ کو میں نے اب سلیٹ کیا ہوا ہے یہ ٹیزیلز میں آپ کو کالب بتاؤں گا اچھا اس میں اب ہم ورڈ کاؤنٹ کرنے ہوں کہ ہمارے پاس ورڈ کتنے ٹوٹل ہیں یہ ہمارے پاس ورڈ پہ کاؤنٹ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس پیجز ایک پیج ہے جہاں پہ ہم نے یہ ورڈ سلیٹ کیا ہوا ہے لیکن ہم دوبارہ سے کاؤنٹ ڈون شروع کرتے ہیں پیج نمبر ون پہ چلتے ہیں یہ ہمارے پاس پیج نمبر ون ہے اب ہم چاہتے ہیں اس پیج نمبر ون پہ کتنے یہ پیجز ٹوٹل کتنے ہیں اس ٹاکومنٹ کے پانچ ہیں ورڈ ہمارے پاس ٹوٹل کتنے ایک ہزار ایک سو ستانوے کریکٹرز نو سپیسیز اگر ہم سپیس کے ساتھ کریں تو 6496 ٹھیک ہے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو لکھا ہوا میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں پیراغراف ہمارے پاس کتنے پچیس ہیں ٹوٹی فائف پیراغراف ہمارے پاس من کے یہ پیراغراف ایک ہوتا ہے جہاں پہ بیک سپیس انٹر کرتے ہیں لائنز ہمارے پاس ٹوٹل کتنے ہیں ایک سو پنڈ رہا من کے اگر ہم نے ورڈ کاؤنٹ میں جائیں گے تو یہاں پہ ہمیارے ڈاکومنٹ کے بارے میں ساری انفرمیشن آ جاتی ہے سمارٹ لوک اپ پہ کیا ہوگا سمارٹ لوک اپ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں پہ سمارٹ لوک اپ کا آپ چھوڑیں ایک دفعہ یہ آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں اس کو چھوڑیں ٹرانسلیشن میں چلتے ہیں ہم اپنے ڈاکومنٹ کو ہمارا ڈاکومنٹ کسی ایسی لینگویج میں ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تو ہم اس کو ٹرانسلیٹ کسی ہے اب انگلیش میں ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کو انگلیش کو ہم کنورٹ کرنا چاہتے ہیں لائک فرنس میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ ٹرانسلیٹ ٹو اچھا یہ ہم اس کو کنورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ اون لائن ہوتا ہے یہ سامنٹ کے لیے اس میں کینورٹ ہو گیا ہے پھرینڈ میں سانیھ سامنٹ یہ ویب سائٹ یاد رہے لگا ٹرانسلیٹر یہ سامنٹ یہ سامنٹ میں ہم ٹرح کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کو سامنٹ کرنے یہ سامنٹ کرنے کنٹرول اے کرکے کنٹرول سی کرتا ہوں اور اس کو میں دوبارہ سے ایم ایس ورڈ پہ جا کے نا یہاں پہ کنٹرول اے کلک کر کے بیک سپیس کروں گا کنٹرول اے یہ میں نے نا وہ پیسٹ کر دیا ہے سوری وہ کروم سے پیسٹ کوپی نہیں ہوا تھا ابھی کر لیتے ہیں دوبارہ سے ہم کنٹرول سی کنٹرول اے کنٹرول سی یہ آپ کوپی ہو گیا ہمارے باس ابھی ہم پہ ہم اس کو پیسٹ کرتے ہیں یہ میں نے پیسٹ کر لیا پیج آپ پہ چلیں گے پی نمبر ون پہ تو ابھی ہمارے پاس کس فرم میں ہم فرنچ میں آ گیا ہے اب ہم اس کو دوبارہ سے انگلیش میں کنور کرنا چاہتے ہیں اس کو سلیٹ کریں گے ٹرانسلیٹ پہ کلک کریں گے ہم دیکھتے ہیں ٹرانسلیٹ سرس دو سلیکٹی ڈیٹا ہے لائک میں صرف اس پیراغراف کو سلیٹ کرنا چاہتا ہوں میں یہاں سے لے کہ یہ دو پیراغراف کو سلیٹ کر کے ٹرانسلیٹ کروں گا ٹرانسلیٹ پہ کلک کریں گے ٹرانسلیٹ سلیکٹی ڈیٹا ٹھیک ہے یہ سلیکٹی ڈیٹا پہ کلک کریں گے اور میں اس کو اگین سے یہ ہمارے پاس ٹرانسلیٹ والا اپشن یہاں پہ آ جائے گا سلچیں بوکس آ جائے گا اور یہاں سے ہم اس کو پڑھل ہے پڑھل ملوہل میں سے ہم اس کو کوپی کر دیں گے یہ پڑھ پڑھنے سے ہم اس کو کوپی کر دیں گے یہاں ہم پہ آگر کنٹرل تک کریں گے پڑھل دیگے اور یہاں اور اس کو کلک میں چل Knock dr کٹرل K legg دیں گے اچھا اس میں نا کچھ ورڈ دیکھیں ڈیفرنٹ آپ کو مستکس مستکس وگرہ ساری لگ لی ہوں گی یہ مستکس نہیں یہ ویسے بس پیلنگ پر جائیں گے نا یہاں پہ ہم ویریفائی کر لیں گے یہ ٹھیک ہے ہمارے بس یہ اگنور کرتے جائیں گے نا یہاں سے جو بھی ہوگا یہاں پہ اگنور کرتے جائیں گے درستہ یہ ورڈ اس لئے لکھے ہوں کیونکہ کچھ کیپٹر یہاں پہ ورڈ لکھے ہوئے نا تو اگنور کر دیں گے تو اگنور ہو جائے گا جتے بھی وہاں پہ ورڈ ہوں گے وہ سارے اگنور ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارے پہلے مستکس اپشن پہ کلک کریں گے تو ہو جائے گی اس کے بعد اب نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے لینگویج ہم نے کوئی لینگویج سیٹ کرنی ہے اپنے کے لئے تو لینگویج آنسر سلائٹ اور کومنٹ ایڈ کرنا اور کومنٹ بھی آئیڈ ہو جائے گا لائک کی دیکھیں کومنٹ جیسے میں نے کل بتایا تھا ہائے یہ میں نے کومنٹ یہاں پہ ایڈ کر گیا اپنے ڈاکومنٹ میں ٹھیک ہے یہ کومنٹ کے لئے پیج اپنا سیپٹ رہے گا لیکن کومنٹ صرف آپ کو ایمیس ورڈ پہ شو ہوگا پیڈیا فائل جب اس کی بنا ہوگا وہاں پہ بھی شو ہو جائے گا لیکن کومنٹ ایمیس ورڈ پہ جاتا شو ہوتا ہے اس کو ہم نہ ڈلیٹ کرتے ہیں فیلحال یہ میں نے اس لائن پہ پہ کے چھوٹ Every month پہ تچید کر مد mnie پہ کومنٹ کمنٹ کرنا ہے یہاں پہ کلک کروں گا औ دیکھیں ایک نیو کمنٹ پر ایڈ ہو گیا ہے یہ میرا آئیڈ یہ یہاں پر لگی ہوئی تو اس وجہ سے یہ اب جس لفظ پر میں نے کمنٹ کیا ہے نا اس پر کمنٹ پر کلک کریں گے تو وہ ورڈ ہائیلائٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ کمنٹ کے بعد میں آ گیا پریویس پیسے جائیں گے نیکس پیسے جائیں گے کمنٹ کرنا دلیٹ ہو جائے گا یہاں پر ٹھیک ہے اب پریویس پر یہ میں نے کلک کیا کر دیا اسی طرح آپ کا ٹریک چینجز ٹریک چینجز میں کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم کلک کریں گے ٹریک چینجز کرنا چاہتے ہیں تو ٹریک چینجز ہمارے پر اپشن پہ کلک کریں گے تو بیسے ٹریک چینجز ہوتا گیا ہے اس کے بارے میں ٹھڑا سا دیکھ لیں کیپ ٹریک چینجز میڈ ٹو ڈیس ڈاکومنٹ اس اس پیشلی یوشفل جب ہم نے ڈاکومنٹ کو پورا کل لیتے ہیں تو آپ کو کسی سے فیڈبیک لینا ہو تو اس کے لیے ہم ٹریک چینجز وغیرہ کو آپشنی کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے آگے ہمارے پاس سیمپل میک اپ آ جاتا ہے مارک اپ آ جاتا ہے کہ آپ نے مارکنگ کرنی ہو جب مارکنگ کرنی ہو لائک میں چاہتا ہوں کہ مارک کرنا چاہتا ہوں تو مارکنگ بھی ہو جائے کہ یہ میں ریڈ کر لی ہے ٹھیک ہے شو مارک اپ یہاں سے لنک مارکنگ کریں گے وہ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ اگر ان چیزوں کی سمجھ نہیں آئے گی تو میں آپ کو کل سے اسے ریوائز کر دوں گا کیونکہ آج ہم نے وینڈو بھی انسٹال کرنی تو اس کو بھی دیکھنا ہے کیسے انسٹال کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے اس کو اکسیپٹ کر لیا تو اکسیپٹ کر لیں گے ڈاکومنٹ کو ریجیکٹ کرنا تو ریجیکٹ کر دیں گے ویو میں کیا ہوگا ویو میں یہ ہے کہ آپ کے پاس پرنٹ لیا اوٹ کیسی آئے گی پرنٹ لیا اوٹ اس طرح کی ہوگی لائک میں اس کو تھوڑا سا چھوٹا کا لیتا ہوں یہ ہمارے پاس پیج آگئے ہیں یہ لائک ہم اس کو سکسٹی پر کنورٹ کرتے ہیں ایک دفعہ سیمٹی پر ٹھیک ہے پیج آپ کریں گے اب یہاں پر ریڈ موڈ کرنا چاہتے تو یہ بک کی طرح ریڈ موڈ بن جائے گا لائک اس در hätten انہیں پر ٹھیک ہے ٹھیک ہے make我 plus سکٹ نے اس چاہیے اس پر طریق میں رہا ہے ٹھیک ہے ہم اپس طول میں جانا تو تو آپ اس طول میں کھل جائیے بے پھلاک میں آپ کی کو mıڈرن پر secret میںane اس پر مشکل پر پہ چل جائے گی اگر آپ اس کو واپس جانا چاہتے تو یہ طول پورد کریں تو ہم طول میں واپس تل جائیں گے ٹھیک ہے یہ باقس ت genuine Fight Club میںai 100$ ریڈ موڈ اب نیجو طور qu remembering ہمارے پاس print layout ہے ٹھیک ہے print layout میں ہم کیا کریں گے thank you samir barth thank you so much آپ like کر رہے ہیں print layout میں یہ ہوگا کہ آپ print لینے چاہتے ہیں تو print اس کا کس طرح کا نظر آئے گا تو وہ اس طرح کا like کس طرح کا ہوگا print ٹھیک ہے page آپ کٹیں اس کو اب next تمہارے پاس web layout اس کی کیسے نظر آئے گا یہ web layout ہے اس کی میں ہمارے پاس document ہے اس کی web layout کیسے website پر کس طرح کا show ہوگا اس طرح کا like ہے view اس کا نظر آئے گا میں یہ میں view کے option بتا رہا ہوں کہ یہ کس طرح کا مطلب web page پر کس طرح کا نظر آئے گا route line پر کس طرح کا آئے گا کیونکہ ہم نے document بنایا نہیں ہے آپ لوگوں کو میں نا ایک assignment اب کر لینا ہے پہلی assignment جس میں آپ کو نا ایک بنی بنائی assignment دوں گا آپ نے فیلحال اس طرح کی بالکل بنانے اس میں insert کے option بھی use ہوں گے اس کے بعد سارے option اس میں use ہوں گے وہ آپ لوگوں نے پھر مجھے نا دو دن کے اندر بنا کے send کرنی ہے آپ کے پاس send data کا میں time دوں گا آپ لوگوں کو اور وہ 20 marks کے assignment ہوگی تو اس پہ آپ نے working کرنی ہے تو میں اب باقی اس کو نا آپ کو lecture کے end پر details بتا دیتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے آگے ruler grid lines یہ سارے چیزیں یہاں پہ print layout پہ آجیں واپس ruler ruler بھی آپ لگا سکتے ہیں دیکھیں یہ ruler لگ گئے ہمارے پاس ہی ruler جو ہوتے ہیں یہ دیکھیں اگر show کروانے ہو تو ruler control آج سے بھی show ہو جاتے ہیں ایسے بھی show ہو جاتے ہیں view میں جا کے بھی guidelines اگر لینے تو یہ guidelines ہمارے پاس موجود آگئی ہے ٹھیک ہے guideline میں ایک ایک ورڈ کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور ان کو change کر سکتے ہیں green lines آپ ختم کر navigation pants میں یہ ہوتا ہے کہ navigation یہاں پہ آ جاتی ہیں headings دینی ہو کیسے دینی پیجز کتنے ہیں یہ ہمارے پاس pages show ہو رہے ہیں یہ دیکھیں آپ کو نظر آرہا ہوگا ہے pages ہیں ہمارے پاس results کس طرح کا ہوگا یہ آپ جو document میں اگر table اگر add کرو گے تو تاب یہ چیزیں show ہوں گی zoom کرنا ہوں ہم نے یہاں سے zoom کریں گے جتنا ہم zoom کرنا چاہتے ہیں اتنا zoom کر لیں گے like 70% کرنا ہے 80% کرنا ہے like میں یہاں پہ 75% کر لیتا ہوں یہ page ویڈرگر کرنی ہے page ویڈر ہو جائے page کا text کے ساتھ کرنی ہے یا whole page کرنا ہے ہم نے whole page پہ کلک کر کے 100 پہ کلک کریں گے تو یہ 100 پہ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ اس طرح کا show ہو جائے 100 پہ zoom کا یہ option ہے آگے 100% پہ اس طرح 100% پہ آٹومیٹکلی بھی آ جاتے ہیں like ہم نے یہاں سے اس کو شروع میں کیا چھوٹا سا اب 100 پہ کرنا ڈریک تو یہ 100 پہ آ جائے گا view ہمارے پاس ملٹیپل پیجز دیکھنے تو یہ دیکھیں ملٹیپل پیجز پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس ملٹیپل پیجز آ جائیں گے یہ ہم اپنے ڈاکومیٹ کو view کرنے کا طریقہ دیکھ رہے ہیں کہ view کر کے ہم سٹوڈنٹس کو دکھا سکتے ہیں پیج ویڈاگر ہم نے دیکھنے ہو تو یہ دیکھیں صرف ایک ہی پیج جو آ رہا ہے نظرہ میں پورے لیپ ٹوپ کے اوپر ٹھیک ہے اگر نیو وینڈو پہ آپ نے اس کو اپن کرنا ہو تو نیو وینڈو یہ آ جائے گی ڈوپلیکیٹ مین کے ڈاکومیٹ ہمارے پر ڈوپلیکیٹ آگا اب یہاں پہ ہمیں دو ڈاکومیٹ اوپن ہوگئے ہیں سیم تو سیم یہ دیکھیں ڈاکو میں ون ٹو کو دلیٹ کر لیں گے ون کو سلیٹ کر لیں گے ٹھیک ہے رینج حال کرنے ہو تو رینج حال بھی ہو جائیں گے لیکن ہم نے اس کو ون پیج بھی کرنا ہے یہ ٹھیک ہے رینجز یہاں سے ہو جائے کہ سپلیٹ کرنا ہو تو سپلیٹ بھی ہو جائے گا آپ جہاں سے پیج کو سپلیٹ کرنا چاہتے ہو لائک میں اس کو تھوڑا سوپر کر کے سپلیٹ کرتا ہوں پیج کو سپلیٹ کرنا ہے نا یہ دیکھیں یہاں پہ آپ اس کے اوپر جب یہ اس تک نشان آ جائے گا لیفٹ کلک کریں گے اور یہاں سے میں یہاں سے ہم اس کو بریک کر لیتے ہیں پیج کو ٹھیک ہے یہ بریک ہو گیا پیج یہاں پہ سپلیٹ ہو گیا ٹھیک ہے کلاس یہاں سے آپ پیج کو جتا مرضی بڑھاتے جائیں بیک سپیس کرتے جائیں تو یہ پیج کو سپلیٹ ہو گیا یہاں سے آپ کا ٹھیک ہے اب اس کو ہم ویو کے بغیر دیکھتے ہیں ویٹ کریں اب ہوم پہ جاتے ہیں مارے پاس یہ ہوم پہ کلک کریں گے تو یہ سپلیٹ ہو گیا یہاں سے اب یہ پیج آپ دون یہ دیکھیں نیچے سے پیج سپلیٹ ہو گیا یہ سپلیٹ ہو گیا نیچے والا بینکہ اتنا ہمیں ڈیٹا نہیں چاہیے تو اس کو ہمیں سپلیٹ کر دیا اپنے اوپر والے ڈاکومنٹ سے اوپر والا سارا ٹھیک ہو گیا پیڈیا بلکل ایک ریٹ ہو گیا جو نیچے والا تھا وہ اوپر سے وہ ویسے بیک سپیس سے بھی ہو جاتا ہے ایسے بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سپلیٹ والے اپشن کو ہم ریموو کر دیتے ہیں ویو میں جا کے تو یہ میں نے یہاں سے سپلیٹ کو ریموو کر دی ہے ٹھیک ہے کلاس اب ہم کیا کریں گے اس کو سارے کو سلیٹ کر کے دلیٹ کے اپشن پر کلی کریں گے سپلیٹ کو ہم ختم کر دیں گے اگر مووو سپلیٹ ٹھیک ہے اب نیکس تو ہمارے پاس سویچ وینڈو ہے سویچ وینڈو کیس کرنے کو ڈاکومنٹ ہمارے پاس ہے اس کو وینڈو نیو وینڈو پر سویچ کر سکتے ہیں میک روز کر سکتے ہیں ویو میک روز میں یہ بھی میں آپ کو بتا رہوں گا پروپرٹیز میں یہ ایک ڈاکومنٹ کی جو پروپرٹیز ہوتی ہیں یہ دیکھیں 73 منٹس ہو گئے ہمیں اس پر ورک کرتے ہوئے ٹھیک ہے کلاس یہ ہمارا ایم ایس ورڈ کا تھا سارا آج کا یہ میں نے آپ کو سارا کچھ بتا دیا ہے کوئی چیز اس میں رہتی ہوگی ہاں یہاں پر یہ سیو ہے کل انشال اس کا لیکچر سمجھیں کوئی بھی کوئیسٹن ہوگا آپ سے کل سب نے ایک ایک کوئیسٹن بھی پوچھنا ہے مجھ سے کوئی بھی کوئیسٹن ہوگا آپ کا ایک سے زیادہ بھی پوچھ سکتے ہیں لیکن ایک ویسٹن آپ سب کا مست ہے ٹھیک ہے کلاس تو آپ لوگوں نے اب انسٹالیشن دیکھتے ہیں ہم نے ونڈو کے انسٹالیشن کیسے کرنی ہے ٹائم دیکھیں 72 ہو گئے ہیں تو ونڈو انسٹالیشن کل کل لیں گے آج ہم بس اتنا کافی ہے یا پھر اس طرح کرتے ہیں اگر آپ لوگ سب فری ہیں تو ہم نیکسٹ لے لیتے ہیں ونڈو انسٹالیشن کے لیے اگر نہیں فری ہیں تو پھر ہم کل کر لیتے ہیں اب آپ لوگ پہلے ہینڈ لوڈ کریں سب اس کے بعد دیسائیڈ کرتے ہیں کیا کرنا ہے اوکے اللہ حافظ کلاس